اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہم پریورٹی ٹیبل میں موجود فیملیز کے بارے میں بات کریں گے سلیبس کے ایکارڈنگ آپ کے پاس ٹوٹل پانچ فیملیز کو منشن کیا ہوا ہے سب سے پہلی ہے الکلی میٹل یعنی گروپ 1 اے کے جو میمبرز ہیں ان کو الکلی میٹلز بولتے ہیں اب ان کو الکلی اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب ان کا پانی کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو وہ سٹرونگ بیسیز بناتی ہیں یعنی سوڈیا میٹل کو پانی کے ساتھ حل کروائیں تو آپ کے پاس ایک بیس بنے گا اور ساتھ میں ہائٹروجن گیس ریلیز ہوتی ہے نیکس آپ کے پاس ہے سیکنڈ اے کے جو میمبرز ہیں الکلائن ارث میٹلز ان فیملی کا نام ہے اور یہ نیچر میں جو کہ زیادہ ان پائی جاتی ہیں اس لیے اور اس کی نیچر بھی آپ کے پاس بیسیک ہی نیچر ہوتی ہے نیکس آپ کے پاس ہے گروپ 7 اے کے جو میمبر ہیں یہ آپ کے پاس ایک تیسری فیملی ہے اور اس کا نام ہے ہیلوجن ہیلوجن آپ کے پاس ایک گریک ورڈ سے آ رہا ہے جس کی میننگ ہوتے ہیں سالٹ فارمر تو اس گروپ سے بیلونگ کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں فالورین کالورین برومین آئیوڈین یہ الکلی میٹلز یا الکلائن ارث میٹلز کے ساتھ خاص طور پر الکلی میٹلز کے ساتھ مل کے سالٹ بناتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام ہے ہیلوجن فیملی ہے نیکس آپ کے پاس ہے گروپ 6 اے گروپ 6 اے کے ایلیمنٹس کو چالکو جنس بولا جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس نیکس فیملی ہے چالکو جنس میننگز ہوتے ہیں اور فارمنگز فورمیشنز میں یوز ہو رہے ہیں اور اسے آکسائرز کی فارم میں سیپریٹ کیا جاتا ہے نیکس آپ کے پاس ہے گروپ 8 ہے اس کو بولتے ہیں نوبل گیسز یا zero گروپ بھی اس کو بولا جاتا ہے نیکس فیملی میں نوبل گیسز میں ان کو نوبل گیسز اس لیے بولا جاتا ہے اس کو انہٹ گیسز بھی بولتے ہیں کافی زیادہ لیسٹ رییکٹیو ہیں کسی کے ساتھ رییکشن کم بھی کرتی ہیں یہ آپ کے پاس جو گیسز ہیں نوبل گیسز اب فیملیز کا فائدہ کیا ہے فیملیز سے ہمارے پاس ہر فیملی جو ہے اس کا بیہیوئر دوسری فیملی سے کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا پریوڈک ٹیبل میں جو فیملیز بنائی گئی ہیں فیملی مطلب ایک فیملی جو ہے وہ اپنے ہی جیسے ایلیمنٹس کے ساتھ تو ریزیمبل شو کرتی ہے لیکن دوسروں کے ساتھ کافی ڈیفرنٹ بیہیوئر شو کرے گی اور فیملی سے ہمارے پاس کسی بھی گروپ کو گروپ سکس اے کے میمبرز کو ہم لوگ چالکو جنس بولتے ہیں گروپ سکس اے کو اکسیجن فیملی بھی بولا جاتا ہے اب ان کو چالکو جنس کیوں بولتے ہیں یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے جس کے مننگز ہوتے ہیں اور سفارمنگ آپ کے پاس یہ جو اس گروپ کے کمپاؤنڈ ہیں ایلیمنٹس ہیں اکسیجن سلفر وغیرہ یہ کوپرز کے اکسائرز یا سلفائرز کی فارم میں پائے جاتے ہیں کچھ آپ کے پاس تیلوریم کے کمپاؤنڈز اور سلینیم بھی یوز ہوتا ہے لیکن موسٹی اکسائرز اور سلفائرز کی فارم میں یہ پائے جاتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ہے نوبل گیسیز اس کو زیرو گروپ بھی بولا جاتا ہے ایڈ گروپ بھی فیملی ہے یہ آپ کے پاس نوبل گیسیز ان کو اس لئے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ رییکشن نہیں کرتی ہیں لیسٹ رییکٹیو ہیں ان کا اکٹرٹ کمپلیٹ ہے اکٹرٹ کمپلیٹ ہے تو یہ کافی زیادہ سٹیبل گیسیز کنسیڈر ہوتی ہیں فیملیز کا قصن موسٹی شورٹ قصن میں آتا ہے یا ایم سی کیو وغیرہ میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ گروپ سیکنڈ اے کی فیملی کا نام بتائیں یا ایٹھ اے کی فیملی کا نام تو وہ آپ کو آنے چاہیے ایم سی کیو وغیرہ کے لئے نیکسٹ آپ کے پاس ہے بلوکس بلوکس کا قصن شورٹ قصن کافی انپورٹن کنسیڈر ہوتا ہے پہلا ایم سی کیو اس میں یہ بنتا ہے تو آپ کے پاس چار بلوکس ہیں اب بلوکس کی کلاسیفیکیشن کی جو بیس ہے وہ ویلنس آر بیٹل ہے یعنی کسی بھی ایلیمنٹ کا جو ویلنس آر بیٹل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کس بلوکس سے بلونگ کرے گا چار بلوکس ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس ہے ایس بلوک پی بلوک ڈی بلوک انڈ ایف بلوک ایس بلوک کے اندر آپ نے گروپ ون نے اور گروپ سیکنڈ اے کو رکھا ہوئے اس میں ہائیٹروجن ہے ہیلیم ہے کیونکہ ان کا آخری جو آر بیٹل ہے وہ ایس آر بیٹل ہے الیکٹرونی کنفیگریشن جو ہے وہ ایس پہ ختم ہو رہی ہے اس لئے گروپ کے جو میمبرز ہوں گے جیسے ہائیٹروجن ہے ہیلیم ہے وہ ایس بلوک کہلائیں گے پی بلوک میں آپ کے پاس ہے ثرڈ اے سے سٹارٹ ہو کے ایٹھے تک یعنی جو نارمل ایلیمنٹس ہیں ہیلیم کے علاوہ ہیلیم کی کنفیگریشن جو ہے وہ ایس پہ ختم ہو رہی ہے اس کے علاوہ باقی جتنے میمبرز ہیں وہ سارے کے سارے پی بلوک کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا آخری الیکٹرون جو ہے وہ پی آر بیٹلز میں انٹر ہو رہے ہیں اس کی ایسی ایل نیکسٹ آپ کے پاس ہے ڈی بلوک ایلیمنٹس یعنی پریوڈک ٹیبل کا جو سنٹر والا پورشن ہے جو بی والے سب گروپ والے ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ٹرانزیشن ایلیمنٹ کہلاتے ہیں ان تمام کا جو آخری الیکٹرون ہے یا ویلنس آر بیٹل جو کنفیگریشن ہے وہ ڈی پہ ختم ہو رہی ہے تو اس لیے ان کو بولا جاتا ہے ڈی بلوک ایلیمنٹ اس کے ایکزمپل ہے آپ کے پاس آئرن جسے ایفی بولتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایف بلوک ایلیمنٹس ایف بلوک ایلیمنٹس میں ہم نے لینٹھا نائٹ سیریز اور ایکٹی نائٹ سیریز کو رکھا ہوا ہے ان کا ویلنس الیکٹرون جو ہے وہ ایف آر بیٹل میں انٹر ہوگا یعنی آخری آر بیٹل جو ہے وہ یہاں پہ ایف آر بیٹل ہے اور ایف آر بیٹل بلوکس والوں کو ہم انر ٹرانزیشن ایلیمنٹس بھی بولتے ہیں اس کی ایکزمپل ہے آپ کے پاس سیڈیم یہاں سے پیروڈک ٹیبل میں بھی آپ چیک کر لیں گروپ 1A یہ ایس بلوک ہے سینٹر والے آپ کے پاس ہیں ڈی بلوکس ہے اور یہ جو آپ کے پاس کورنرز پر رکھے ہوئے ہیں رائٹ کورنرز پر یہ آپ کے پاس ہیں پی بلوک ہے ایف آر بیٹل جیسے آپ کے پاس ہے نائٹروجن سیون اس کے الیکٹرونز کی تعداد ہے ونس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ایک ٹو پی وائی ٹو پی زیٹ میں ایک ایک آرہا ہے یعنی آخری جو کنفیگریشن ہے وہ پی پہ ختم ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس جو لاسٹ میں رکھا ہوا ہے لینٹھا نائرز اور ایکٹی نائرز یہ آپ کے پاس کونسی سیریز ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی سیریز ہیں اور یہ انر ٹرانزیشن ہے یہ آپ کے پاس ان کو بولتے ہیں ایف بلوک اب یہاں سے ایس بلوک والی کی ایکزامپل دیکھ لیں جیسے لیتھیم ہے اس میں بھی کنفیگریشن ٹو ایس ون پہ ختم ہو رہی ہے یعنی ایس ون پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ ایس بلوک ہے ایلیمنٹس کو آخر بلوک میں کیوں کلاسیفائی کیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلوک میں کلاسفیکیشن سے ہمیں ایلیمنٹس کی اکسیڈیشن سٹیٹ اور اس کی ویلینسی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ کس طرح کے کمپاؤنڈ شو کرے گا اس کے بارے میں تمام انفرمیشن ہمیں بلوک سے ملتی ہے نیکس پریورک ٹیبل میں آپ نے میٹلز نون میٹلز اور میٹلویڈز کی پوزیشن بتانی ہوتی ہے یہ بھی ایم سی کی وغیرہ کیلئے آپ نے صرف لرن کرنا ہے اسے میٹلز کسے بولتے ہیں اگر کوئی ایلیمنٹ ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرون لوس کرتا ہے تو وہ میٹل ہے اور جو چیز الیکٹرون لوس کرتی ہے اسے بولتے ہیں الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ اور کرنٹ کو فلو کرنے کیلئے آپ کے پاس فری ایلیکٹرون سوی لیبل ہونے چاہیے تو میٹلز آپ کے پاس گوڈ کنڈکٹر ہوتی ہیں ہیٹ اینڈ الیکٹری سیٹی کا نیکس میٹلز کی پروپٹی یہ ہے کہ وہ بیسک اوکسائیڈز بناتی ہیں نیکس جو ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اس کی لوکیشن بتانی ہے پریورک ٹیبل کے اندر جو لیفٹ سائیڈز والے ایلیمنٹ ہیں یعنی گروپ وانے سیکنڈے اس کے بعد سینٹر والے ایلیمنٹس بی والے جن کو ڈی بلوک بھی بولا جاتا ہے سب گروپ بی والے ٹرانزیشن ایلیمنٹس ساری ساری میٹلز ہیں بوٹمز لین تھا نائرز ایکٹین آرز وہ بھی میٹلز ہیں اس کے بعد نیکس جن نون میٹلز نون میٹلز بولا جاتا ہے جو کہ گین کرتی ہیں الیکٹرونز کو نیگٹیو آئنز بناتے ہیں یہ موسلی نون میٹلز ہیں گیشیس فارم میں پائے جاتے ہیں اور اس کے آپ کے پاس سولیڈ فارم میں اگر دیکھیں گے کاربن سلفر یہ سولیڈ فارم میں بھی پائے جاتے ہیں پور کنڈکٹر ہیں ہیٹ اینڈ الیکٹری سیٹی کا نیکس یہ ایسیڈی کوکسائیڈز بناتے ہیں نون میٹلز کی تعداد کافی کام ہے یہ آپ کے پاس اپر رائٹ سائیڈ والے ہوں گے یعنی جتنی بھی آپ کے پاس ہیلو جین ہیں نوبل گیسیز ہیں گروپ سکس اے کے سٹارٹ والے میمبرز یہ سارے کے سارے نون میٹلز ہیں میٹلوائرز بولا جاتا ہے جو ڈوول کریکٹر شو کرتے ہیں یعنی میٹلز ایسی پراپٹیز بھی شو کرتے ہیں نون میٹلز والی پراپٹیز بھی شو کرتے ہیں اس کو سیمی میٹلز بھی بولا جاتا ہے اگر آپ ان کے اکسائیڈز کی نیچر دیکھیں پانی میں اس کو ڈیزولف کریں تو یہ ایم فوڈیرک اکسائیڈز بناتے ہیں ایم فوڈیرک مطلب ڈوول کریکٹر یہ اگر کسی ایسیڈ کے ساتھ کام کریں گے تو خود بیس جس ابھی ہیویئر شو کریں گے اگر کسی بیس کے ساتھ کام کریں گے تو خود ایسیڈ جس سب ہیویئر شو کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس پریوڈک ٹیبل کے اندر سٹیپ لائن شو کی ہوئی ہے وہاں سے آپ کو پڑا چلے گا سٹیپ لائن سے اوپر والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ نون میٹل ہیں سٹیپ لائن کے جو بالکل نیچے والے ایلیمنٹس ہیں میٹلوئرز ہیں باقی سارے کے سارے ایلیمنٹس کیا ہیں میٹلز ہیں پریوڈک ٹیبل میں میٹلز نون میٹلز کی پوزیشن آپ چیک کر لیں پریوڈک ٹیبل کے اندر آپ کے پاس ونے سیکنڈے میٹلز یہاں سے یہ ڈی والے سارے میٹلز اور اس کے بعد یہ جو اپر رائٹ والے ہیں یہ نون میٹلز ہیں یہ آپ کے پاس سٹیپ لائن ٹھیک ہے سٹیپ لائن سے اوپر والے نون میٹل ہیں سٹیپ لائن سے بالکل نیچے والے آپ کے پاس میٹلوئیڈز ہیں اور یہ آپ کے پاس کیا چیزیں میٹلز ہیں اور یہ جو لور میمبرز ہیں وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں پریوارڈک ٹیبل کے اندر میٹلز کنسیڈر ہوتے ہیں لاس میں ایک امپورٹن چیز ہے پریوارڈک ٹیبل کے اندر آپ کو ایلیمنٹس کے ایٹومک نمبر بھی بتا ہونے چاہیے ایٹومک نمبرز کو لرن کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹرک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کا خاص طور پر جو ایس بلوک ہے اور پی بلوک ہیں ان کے ایٹومک نمبر ایلیمنٹس کی نکال سکتے ہیں زیادہ ایمپورٹنٹ آپ لوگ کے سلپس میں یہ ہی ہے ایس بلوک اینڈ پی بلوک اس کے لیے ہمارے پاس ایک میجک نمبر ہے یہ جو میجک نمبر ہے یہ صرف گروپ ون کے لیے ہے اور کس کے لیے ہے گروپ ایٹھے کے لیے میجک نمبر دیکھیں 288 18 18 32 یعنی یہ الیکٹرونز کی تعداد کے ایک آرڈنگ ہے شیلز نمبر میں آپ کے پاس جو میجک نمبر ہے وہ ہے 288 18 18 اور 32 اب اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں جیسے فار اگزامپل آپ نے گروپ ون اے کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ایٹومک نمبر لکھنے ہیں ہائیٹروجن کا تو سب کو پتا ہے ہائیٹروجن کا ایٹومک نمبر وان ہوتا ہے ہائیٹروجن سے انیکس آئیں لیتھیم پہ نیکس جب ہائیٹروجن سے لیتھیم پہ آنا ہے تو آپ نے اس میں 2 پلس کر دینا ہے یہ کتنا ہو جائے گا یعنی ہائیٹروجن میں 2 پلس کریں 3 آجے گا 3 میں آگے 8 پلس کریں تو وہ کتنا آجے گا 11 آئے گا 11 میں آگے پھر 8 پلس کریں تو وہ کتنا آجے گا 19 آجے گا 19 میں 18 پلس کریں 37 آجے گا 37 میں 18 پلس کریں 55 آجے گا 55 میں 32 پلس کریں تو وہ کیا آجے گا 87 آجے گا یعنی اس میجک نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے گروپ ون اے کے تمام ایلیمنٹس کے جو ایٹومک نمبر ہیں وہ ایزلی رائٹ کر لی ہیں اب آئیں اس پہ گروپ سیکنڈ اے کے بعد اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایٹومک نمبر پیوڈک ٹیبل کے اندر گریجولی انکریز کر رہا ہوتا ہے نمبر ون کے ساتھ اگر یہاں پہ 3 ہے تو بریلیم کا 4 ہوگا سوڈیم 11 ہے تو یہاں پہ 12 ہوگا اسی طرح سے باقیوں کا بھی ہے فرنشیم کا 87 ہے تو ریڈیم کا کتنا ہوگا 88 ہوگا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ جو نوبل گیسز ہیں ان کے اوپر آپ لوگ میجک نمبر کیسے اپلائے کریں گے نوبل گیسز میں ہیلیم آپ کے پاس 2 ہوتا ہے تو اب میجک نمبر یہاں پہ 2 سے سٹارٹ نہیں کریں گے 2 تو آپ کے پاس اور ریڈی ہے تو ہم ڈائریکٹ یہاں سے 8 سے سٹارٹ کریں گے 2 میں 8 پلس کریں گے تو آجے گا 10 ٹھیک ہے 10 میں اگین 8 پلس کریں گے 18 آئے گا کیونکہ آپ کے پاس ہے 8 8 اب دوبارہ سے 18 میں 18 پلس کریں گے 18 ہے 36 آجے گا پھر 18 پلس کریں گے 54 آجے گا 54 میں 32 پلس کریں گے تو کیا آجے گا 86 آجے گا یعنی اس طریقے سے ہم نے جو دو گروپس ہیں گروپ نمبر 1 اور گروپ نمبر 8 تھے ان کے میجک نمبر کو یوز کرتے ہوئے ان کے اٹومک نمبر نکال لی ہیں اب آجائیں جی ہمارے پاس ہے گروپ 3A کی بات کریں گروپ 3A کے اندر جو میجک نمبر اپلائے ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ 2A نہیں ہے سٹارٹ والی 2A نکال دی ہیں 8 18 18 32 ہے ورون آپ کے پاس نارمل ایلیمنٹ ہے اور وہاں سے کیا تھا بے ریلیم تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آجے گا 4 سے کیا آگے 5 آگے اب آگے اس کو آپ نے کیسے رائٹ کرنا ہے 5 میں 8 پلس کریں 13 13 میں 18 پلس کریں 31 31 میں 18 پلس کریں 49 49 میں 32 پلس کریں تو وہ کتنا آجے گا آپ کے پاس 81 آجے گا نیکس آپ کے پاس ہے یہاں پہ کاربن آگے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں جیسے کاربن آپ لکھیں گے اس کا 6 آگیا نائٹروژن کا 7 آگیا اکسیجن کا 8 آگیا فولورین کا 9 اور یہ 10 اسی طریقے سے 13 ہے 14 آجے گا فوسفورس کا 15 آجے گا اور سلفر کا 16 کلورین 17 اور یہ آپ کے پاس اس طریقے سے یعنی ہم لوگ پھر یہ اپنا سارا پورشن کمپلیٹ کر لیں گے تو دیکھا کتنا آسان ہے کہ ہم میجک نمبر کو یوز کرتے ہوئے پریوڈک ٹیبل میں اس بلوک اور پی بلوک کے ایلیمنٹس کے ایٹومک نمبر کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ کو اب موڈرن پریوڈک ٹیبل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا موڈرن پریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کے نام کیسے یاد کرنے ہیں ان کے گروپس کی تعداد کتنی ہے پیریڈز کی تعداد کتنی ہے کتنے فیملی آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہیں بلوکس کتنے ہیں میجک نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کا ایٹومک نمبر یہ تمام چیزیں اس ٹاپک میں آپ کو سکھا دی گئیں گے اب بھی اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کائنلی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں